ہائی پریز ہم کاجل آج ہم ریاکشن کرنے والے ہیں فریشتوں کی دنیا اے آر نولیج کا وڈیو ہے تو ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہم نے کیا ہے جنہوں کی دنیا تو فریشتوں کی دنیا دیکھ لیتے اسلام علیکم دوستو میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں اے آر نولیج ناظرین گرامی انسانوں اور جنہوں کی طرح فریشتے بھی اللہ تبارک بطالہ کی مخلوق ہیں اور ان کی پیدائش کے حوالے سے قرآن و آحادیث میں یہ بات بار بار ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے جنات کو آگ سے اور فریشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے اللہ تبارک بطالہ نے فریشتوں کی تخلیق اس طرح سے کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے یہ اللہ عزا بجل کے معصوم بندے ہیں اور ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہیں جو کام ان کے ذمہ کیا گیا ہے وہ اسی میں لگے رہتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن قریب میں ارشاد فرماتا ہے اس جہانم پر سختی کرنے والے طاقت بر فریشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے سورة تحریم آیت نمبر چھے اللہ تعالیٰ نے فریشتوں کو کیوں پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف کاموں کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ آسمانوں اور زمینوں بے شمار کاموں پر مقرر ہیں یعنی آسمان اور زمین کے انتظامات اللہ تعالیٰ نے فریشتوں کی ذمہ کر رکھی ہیں اور فریشتے تمام انتظامات اللہ کے حکم کے مطابق انجام دیتے ہیں مثلا اللہ تعالیٰ کے احکام کو انبیاء علیہ السلام تک پہچانا اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کی روزی روٹی اور بارش کا انتظام کرنا لوگوں کی حفاظت کرنا انسان کے ایک ایک لمحے کا احوال لکھنا اور آخر وقت آنے پر روح قبض کرنا قبر میں حساب کتاب کے لئے حاضر ہونا اللہ کے حکم پر سور پھوکنا جس کے بعد قیامت برپا ہوگی غرض یہ کہ ہر فریشتہ اپنی ذمہ داری کو بحسن خوبی انجام دے رہا ہے بعض فریشتے دوستو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی حمد و سنا میں لگے ہوئے ہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا ہے اب فریشتوں کو خالق کائنات نے کب پیدا فرمایا تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پیلے پیدا ہو چکے تھے لیکن کب اس کی تفصیلات ہمیں نہیں ملتی لیکن اتنی بات تہہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یہ موجود تھے اس کی دلیل ہمیں سورة البقرہ کی آیت نمبر تیس میں ملتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ اور یاد کرو تو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں ایسی نسل جو ایک کے بعد ایک آتی جائے گی تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے تعلق سے خبر دی اسے یہ پتا جلا کہ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیدا ہوئے لیکن کب اس کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے اسی طرح دوستو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی اصلی شکل کے علاوہ کسی دوسری شکل میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں جیسا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کبھی کبھی کسی انسانی شکل میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاتھ تشریف لائے کرتے تھے اور اللہ کا پیغام آپ تک پہنچاتے ایسے موقع پر عموماً حضرت جبریل علیہ السلام مشہور صحابی رسول حضرت داہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں تشریف لائے کرتے تھے حضرت جبریل علیہ السلام تین مرتبہ اپنی اصلی صورت میں تشریف لائے ہیں ایک نووت کے بالکل ابتدائی دور میں دوسری بار خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے ان کی اصلی صورت میں دیکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی اور تیسری مرتبہ میراج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے جبرائیل کو اپنی اصلی صورت میں دیکھا ہے اور فرمایا جب اس نے اپنا ایک پر کھولا تو پورے افق کے اوپر جو اس کا ایک پر تھا وہ چھا گیا اور سارا افق مشرق سے لے کے مغرب تک اس نے ڈھاپ لیا تھا بخاری میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا ہے اور اس کے چھے سو پر تھے اور اس نے پورے آسمان کو ڈھاپ لیا تھا اور ان پروں سے قیمتی ہیرے موتی جھڑ لہے تھے اور وہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے اور حدیث میں آتا ہے دوستو کہ ان کے پاؤں کے اوپر ایک موتی ہے وہ اس طرح سے پڑا ہوا محسوس ہوتا ہے جیسے سبزے کو اوپر شبنم کا قطرہ گرا ہوا محسوس ہوتا ہے ان کی پیشانی روشن ہے بال گھنگریالے دانچ چمکدار اور سر مرجان سے بھی زیادہ سفید ہے اس سے دوستو آپ فرشتوں کی خوبصورتی اور ان کی جسامت کا اندازہ لگا سکتے ہیں اسی طرح ابو داود کی روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میراج گیا تو مجھے اجازت دی گئی کہ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان میں سے جب میں نے ایک فرشتے کو دیکھا تو اس کی کان کی لوسے کاندھے تک کا فاصلہ ایک تیز رفتار پرندے کے اڑنے کے سات سو سال کی مسافت ہے تو دوستو پورے فرشتے کی جسامت کا فر عالم کیا ہوگا ان فرشتوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سور مومن میں ارشاد فرماتا ہے وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے اردگرد موجود ہیں وہ سب اپنے پربردگارد کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اسی طرح اللہ رب العزت سور فاطر میں ارشاد فرماتا ہے تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں جو آسمانوں زمینوں کا بنانے والا ہے فرشتوں کو رسول بنانے والا ہے جن کے دو دو تین تین چار چار پر ہیں پیدائش میں جو چاہتا ہے بڑا دیتا ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے جو چاہتا ہے بڑا دیتا ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی بناوٹ اور ان کے پرو میں جس طرح چاہتا ہے اضافہ فرماتا ہے بعض فرشتیں ایسے ہیں جن کے بہت زیادہ پر ہیں جیسے کہ صحیح مسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کی چھے سوپر ملازہ فرمائے دوستو فرشتوں کو خالق کائنات نے ایسا بنایا ہے کہ وہ نہ کھاتے ہیں اور نہ ہی پیتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ زاریات آیت نمبر چوبیس سے ستائیس میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمانوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے ایک بچھلا پیش کیا بنا ہوا جب ان فرشتوں نے نہ کھایا تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نہیں کھاتے تو فرشتوں نے کوئی جواب نہیں دیا تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کو ان پر شک و شبہ ہوا بعد میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ تو فرشتیں ہیں اور فرشدوں کی فطرت میں کھانا پینا نہیں ہے اسی طرح اللہ کے دیئے گئے کام اور عبادت کرتے ہوئے کبھی نہیں تھکتے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت نمبر 20 میں کرتا ہے کہ وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ سستی نہیں کرتے یعنی اگر کوئی سزدے میں ہے تو وہ سزدے میں ہے اگر کوئی تسبیحات کر رہا ہے تو وہ تسبیحات میں مشکول ہے اب ان کی تعداد کتنی ہے تو فرشدوں کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اللہ رب العزت سورہ مدسر میں ارشاد فرماتا ہے تمہارے پربردگار کے لشکر کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح دنیا میں بیت اللہ کا تواف کیا جاتا ہے اسی طرح خانہ کعبہ کے این اوپر ساتھویں آسمان پر بیت المامور یعنی فرشتوں کا کعبہ ہے اور ستر ہزار فرشتیں ہر روز اس کا تواف کیا کرتے ہیں پھر ان کی باری دوبارہ قیامت تک نہیں آتی اس سے پتہ جلتا ہے دوستو کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے نسائی اور ابو دعود میں یہ حدیث موجود ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت درود و سلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے پر مقرر ہے اسی طرح دوستو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے بھی فرشتوں کو متعین کر رکھا ہے اس کے متعلق سورہ الرات آیت نمبر گیارہ میں ارشاد فرمایا ہر شخص کے آگے اور پیچھے وہ نگبان فرشتیں مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے باری باری اس کی حفاظت کرتے ہیں اس میں کچھ فرشتوں کے نام بڑے مشہور و معروف ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو کہ تمام نوری فرشتوں کے سردار ہیں جن کا کام تھا کہ انبیاء علیہ مسلم تک خدا کا پیغام پہنچانا حضرت میکائل علیہ السلام جو کہ بارش برسانے اور لوگوں کی روزی روٹی کے انتظام پر معمور ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام جو کہ روح قبض کرنے پر معمور ہیں اور حضرت اسرائیفیل علیہ السلام جو کہ قیامت کے روز سور فوکنے پر مقرر ہیں منکر نکیر جو کہ قبر میں سوالات کرنے کے لیے آتے ہیں کرامن کاتبین جو کہ لوگوں کے نام آئے آمال لکھنے پر معمور ہیں مالک جو کہ جہنم کا داروغہ ہے رزبان جو کہ جنت کا داروغہ ہے غرض یہ کہ ہر فرشتہ اپنے الگ الگ کام پر مقرر ہے جس پر اللہ نے ان کو معمور کیا ہے اور بعض فرشتے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی حمد و سنا میں مشکول ہیں امید دوستو آپ کو یہ فرشتوں کے بہت اچھا ویڈیو تھا اور فرشتوں کی دنیا اس میں بتائے گئی تھی اور ہر ایک فرشتے کا کام اور یہ جو بتا ہے انہوں نے ہمیں پہلے سے ہی پتا ہے کہ جو چار الگ الگ مین جو فرشتے ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں اور مجھے ایک بات نہیں پتا تھی کہ وہ کھانا نہیں کھاتے ہاں کھاتے نہیں ہے پیتے نہیں ہے کچھ بھی اور ہمیشہ اللہ کی کام میں مشکول رہے تھے مطلب اللہ کی عبادت میں ہمیشہ گم رہتے ہو کیونکہ انہوں نے پتا ہے کہ اللہ نے ہی ہمیں بتا بنایا ہے اور میرے خیال سے انہوں نے ابھی تک کوئی گناہ نہیں کیا ہے اور ایک ہی فرشتے نے گناہ کیا تھا وہ تھا میرے خیال سے جنات میں ستھاؤں کیا تھا اس کا نام ابلیس وہی جو انسانوں کو بھٹکاتا ہے جو جن کا سردار ہے جنوں کا اس نے گناہ کیا تھا اس نے اللہ کا کہا نہیں مانا تھا اور مطلب سجدہ نہیں کیا تھا میرے خیال سے انسان کے سامنے انسان کے نہیں اللہ کے سامنے جھکا نہیں تھا وہ اسی لیے نہیں ایسا نہیں تھا جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تب انہوں نے مٹی کے پتلے سے مٹی سے بنایا تھا اور سب ہی فریشتوں سے اللہ نے کہا کہ ان کے سامنے سجدہ کرو نہیں کیوں آدم کے سامنے سجدہ کریں گے سجدہ تو صرف اللہ کے سامنے کرتے ہیں سبھی ابلیس نے کہا کہ میں اس کے سامنے نہیں کروں گا کیونکہ یہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں تو میں اس سے بہتر ہوں ایسا کہا تھا میرے خیال سے نہیں کیونکہ انسانوں کے سامنے یا کسی کے سامنے کوئی بھی سجدہ نہیں کرتا صرف اللہ کے سامنے کرتا ہے اور اللہ کے سامنے ہی سبھی جھکتے ہیں ہاں وہ بھی ٹھیک ہے پر میں نے ایسا سنا تھا نہیں اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے وہ اس نے منہ کیا تھا اپنا یہ گھوڑا دوڑاتی ہوگا لیکن یہ تو سبھی مانتے ہیں سجدہ کسی کے سامنے بھی نہیں کرتے ہیں میں دکھاؤں گا اگر کبھی آیا ہے بیچ میں ایسا اور آپ بھی بتائیں کہ صحیح بات کیا ہے کیونکہ اللہ کے سامنے جب سجدہ کرنے کو کہا تھا جھکنے کو کہا تھا تو اس نے منع کیا تھا اللہ کے سامنے تو پہلے سے ہی جھکتا تھا نہیں جھکتا تھا ایسا نہیں ہے اللہ کے سامنے وہ پہلے سے ہی جھکتا تھا اور ایسا بلکل بھی نہیں تھا کہ وہ اللہ کے سامنے جھکتا نہیں تھا اللہ کے سیوہ وہ کسی کوئی عبادت کے لائک مانتا نہیں تھا چاہے وہ فریشتے ہو یا آدم علیہ السلام تو یہ تو صحیح بائے تو سب ہی مانتے ہیں کہ اللہ کے سیوہ کوئی عبادت کی رائک نہیں ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں گی لیکن یہ ویڈیو بہت اچھا تھا اور بہت ایمفارمیٹیو تھا تو چلیے اگلے ویڈیو میں اور ہم اس کے اوپر پھر سے اس کو دکھائیں گے